ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا وہ بلکل سپید رنگ کا تھا اس کا نام تھا گببر گببر اپنے جنگل پر بہت اچھے سے راج کر رہا تھا وہیں دوسری اور کسی جنگل سے چلتا ہوا ایک باب گببر کے جنگل میں پہنچا ارے بگوان اتنا چل کر ٹانگوں کی حالت بلکل خاصتا ہو گئی کچھ دیر رکھ کر اس گفہ میں آرام کرتا ہوں تب باب گفہ کی اور بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے اس گفہ میں ایک عجیب سی روشنی ہو رہی ہے ارے یہ روشنی کیسی ہے اندر چل کر دیکھنا پڑے گا باب اندر جانے ہی والا تھا کہ تب ہی ایک گائے اسے روک لیتی ہے ارے یہ کیا کر رہے ہو تم مرنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے کیا باب نہیں نہیں میں تو بس آرام کرنے کے لیے رکھ رہا تھا لیکن تم ایسا کیوں بول رہی ہو کیونکہ یہ ایک خونی گفہ ہے اس گفہ نے آٹھ دن پہلے ہی راجہ جی رانی اور ان کے بڑے بیٹے سمبا کو اندر ہی مار ڈالا تھا ہمارے راج کمار گبر اس گفہ میں جانے سے سب کو منع کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں اگر تمہیں آرام ہی کرنا ہے تو میرے ساتھ میرے گھر آؤ تب گائے باب کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتی ہے اور اس کی بڑے اچھے سے مہمان نوازی کرتی ہے رات ہونے پر گائے سو جاتی ہے لیکن باب کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی اس کے دماغ میں تو اس گفہ کی باتیں گونج رہی تھی تب ہی وہاں پر ایک سفیز شیر کی آتما آتی ہے اور باب سے کہتی ہے سنو باب میں ایک آتما ہوں اور تم ہی یہ سب کر سکتے ہو تمہیں اس گفہ کا راج جاننا ہی ہوگا باب تمہیں اس کا راج جاننا ہی ہوگا اتنا بول کر وہ آتما گائے ہو جاتی ہے اس طرح سوگے ہو جاتی ہے باب بہت زیادہ گھبرائے ہوا تھا تب ہی گائے اسے کہتی ہے ارے ارے دوست باب تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو آخر بات کیا ہے کچھ نہ ہی گائے میں ابھی پانی پی کراتا ہوں تب ہی باب پانی پینے چلا جاتا ہے کسی طرح دن بیٹھ جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے آج پھر وہ آتما باب کے پاس آ کر کہتی ہے باب تمہیں سچائی جاننی ہی ہوگی چھپے راج کو روشنی میں لانا ہی ہوگا باب ایسا بول کر وہ آتما پھر سے گائے ہو جاتی ہے اس باہر باب اور بھی زیادہ گھبرائے ہوا تھا ارے ارے باب کیا بات ہے تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو دو رات سے مجھے ایک آتما دکھائی دیتی ہے اور کچھ دیر میں گائے ہو جاتی ہے وہ کیسی آتما تھی باب اور کیا اس نے تمہیں کچھ کہا آگائے وہ ایک سپیش شیر کی آتما تھی اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اس گفہ کا راج جاننا ہی ہوگا چھپے راج کو روشنی میں لانا ہی ہوگا کیا اس شیر کے اوپر دو دن کالی لائنے بھی تھی ہاں ہاں گائے کیا تم اسے جانتی ہو ہاں ہاں باب وہ ہمارے راجہ شیر کی آتما تھی لیکن انہوں نے مجھے یہ سب کیوں کہا آخر وہ کیا راج ہوگا جو وہ سب سے چھپا ہوا ہے گائے ہمیں اس گفہ میں جا کر دیکھنا ہی ہوگا آخر کون ہے اس گفہ میں وہاں ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے لیکن جب یہ بات ہے تو چلو ہم ضرور جائیں گے میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں تب وہ دونوں اس گفہ کی اور چل پڑتے ہیں گفہ میں اندر پہنچ کر وہ جو دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں وہ گفہ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تینوں شیر بری طرح سے مرے پڑے ہیں ان کے اندر سے بہت بری اسمیل آ رہی تھی تب ہی بھاگ دیکھتا ہے کہ وہ روشنی ایک لہم کے اندر سے آ رہی تھی تب وہ دونوں وہاں سے بہار آ جاتے ہیں ارے گائے یہ روشنی تو ایک لہم سے آ رہی تھی ہاں بھاگ یہ ہی تو آخر میں سوچ رہی ہوں لیکن راج کمار گفبر نے تو ہمیں بتایا یہ کھونی کفہ ہے اور ہم اندر بھی گئے لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ہوا شاید وہ راج اس گفبر نے ہی تم سے چھپایا ہے ہمیں اس سے سب پتا کرنا ہوگا تب وہ سب ہی کو اکٹھا کرتے ہیں اور بھاگ اور گائے انہیں اس گفہ کے بارے میں سب سچ بتاتے ہیں کیا بھروشنی ایک لہم سے آ رہی تھی ہاں ہاں بھالو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سمہ دوستو اب ساری سچائی ہمیں اس گفبر سے یا اس کے ساتھ رہنے والے کسی جانور سے پوچھنی ہوگی ہاں ہاں بھاگ گفبر شیر کے ساتھ بہت سالوں سے ایک لہمڑی رہتی ہے کافر بھینس جاؤ اس لہمڑی کو بلا کر لاؤ تب بھینس جا کر لہمڑی کو بلا لاتی ہے بتاؤ لہمڑی گفبر شیر نے تمہیں سبھی جانور سے کیا چھپایا ہے میں کچھ نہیں سمجھی بھاگ میں نے تو کسی سے کچھ نہیں چھپایا کچھ دیر تک لہمڑی کچھ نہیں بتا دی لیکن بھاگ جب اسے مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو لہمڑی کی جوان کھل جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باگ میں بتاتی ہوں لیکن کیا تم مجھے چھوڑ دوگے ہاں ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا بتاؤ جلدی سے اس دن ہم دونہ بوجن کرنے کے بعد کپا کی اور جا رہے تھے ہم نے دیکھا کہ راجہ شیر اور شیرنی آپس میں باتیں کر رہے تھے سنو شیرنی اب تو میں کھوڑا ہو گیا ہوں اور تم بھی جنگل کو نہیں سمال باؤگی تو اب میں سنبا کو جنگل کا راجہ بناوں گا کیونکہ سنبا بڑا ہی ہوشار اور سمجھدار ہے یہ سنکر گبر شیر اپنے ماتا پتا کے پاس جاتا ہے یہ آپ کیا بول رہے ہو پتا جی میں بھلے ہی چھوٹا ہوں لیکن میں ہی جنگل کا راجہ بنوں گا بیٹا ابھی تم سنبا جیسے ہوشار نہیں ہو تم کچھ دن بعد جنگل کے راجہ بن جانا نہیں نہیں پتا جی میں ابھی جنگل کا راجہ بنوں گا بس گبر یہ میرا آخری فیصلہ ہے سمجھ گئے تم تب گبر وہاں سے گسے سے چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد گبر سنگھ سبھی کے لیے بوجن لے کے آتا ہے اسے کھانے کے بعد شیر شیرنی اور سنبا بہوش ہو جاتے ہیں تب گبر ان تینوں کو مار ڈالتا ہے سنو لومڈی اب ہمیں ان تینوں کو دور ندی میں فینک کر آنا ہوگا جلدی کرو گبر یہ بول ہی رہا تھا کہ تب ہی گفہ کی اور کچھ جانور آ رہے تھے ان کو دیکھ کر گبر بولا سنو لومڈی جلدی سے جادوی لیم چلا دو جلدی کرو سنو بھائیو بھاگو یہاں سے یہ ایک کھونی گفہ ہے وہ تمہیں بھی مار ڈالے گی بھاگو تب سبھی جانور وہاں سے بھاگ گئے اور گبر نے سبھی جانوروں کو بلا گر کہا سنو دوستو وہ گفہ ایک کھونی گفہ میں بدل گئی اس نے اچانک میرے ماتا پتا اور سنبا کو مار ڈالا پھل امڈی اور مجھے بھی مار ڈالا چاہتی تھی لیکن ہم وہاں سے جان بچا کر بھاگ آئے آج کے بعد کوئی اس گفہ کے اور نہیں جائے گا اس طرح سے گبر نے سبھی جانوروں کو ڈرا کر گفہ کا یہ راج سب سے چھپا کر رکھا اچھا تو یہ بات تھی بھائیو اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے اس گبر کا تب بھاگ کے بنا کہے ہی سبھی جانوروں نے جا کر گبر شیر پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا اس گدار کا وہیں پر اندھ ہو گیا اور اس کے بعد بھاگ کو جنگل کا راجہ بنا کر پھر اسے جنگل میں کشی کشی سبھی رہنے لگے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دینا اور ایسی ہی ویڈیوز رو جانا دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا دھنیواد